کیا نتین یاہو استیفہ دیں گے کیونکہ جس طرح سے ہماس نے بندھکوں کو مارا اور اس کے بعد زبردست آکروش اسرائیل کی جنتہ میں دکھائی دے رہا ہے سڑکوں پر اسرائیلی جنتہ اس وقت اتری ہوئی ہے نتین یاہو کے خلاف پردشن کر رہی ہے لیکن اسے بیچ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو حزباللہ بھی لگاتار اپنی طرف سے حملے تیز کیے ہوئے ہیں کیا نتین یاہو باتچت کریں گے یا پھر یودھ آگے بڑھے گا کس طرح کیستتی ہے کیونکہ اس وقت اب اسرائیلی جو لوگ ہیں جو آوام ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ جو یودھ ہے وہاں پر ہو باتچت کا کوئی راستہ نکلے اب دیکھنا ہوگا کیا کچھ آگے ہوتا ہے باتچت کا نکلے میانک میرے ساتھ جڑے ہوئے میانک نتین یاہو اپنے ہی گھر میں گھر گائے ہیں رکشہ منتری سے لے کر آوام تک سڑکوں پر اتری ہوئے کہہ رہی ہے کہ باتچت کا راستہ نکالیے ورنہ جو بندھک ہیں وہ سب مارے جائیں گے دیکھیں ہم نتین یاہو کے خلاف جو پردرشن ہو رہا اس کی بات کریں گے لیکن اس کے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اتری اسریل ہے وہاں پہ ہزباللہ کے ابھی بھی لگاتار حملے ہو رہے ہیں دیکھیں ایک مطلع سائٹ ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں اتری اسریل کی اور اس لبنان کے حصے کی جو کی اسریل کے قبجے میں ہے ایک مطلع سائٹ ہے یہاں پہ ایک ویڈیو آیا ہے جس میں ہزباللہ نے ایک ڈرون سے اسریلی سینہ کے ٹھکانے پر حملہ کیا اسی طرح جبل ندھار سائٹ ہے یہاں پہ راکٹ سے حملہ کیا گیا جس میں اسریلی ائر فورس کا ٹھکانہ تھا اس پہ حملہ کیا گیا ایک بارم فورسٹ علاقہ ہے یہاں پہ جو ہے ائر فورس کے جوانوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا گیا جس میں بتا رہا ہے کہ اسرائیل کے کئی جوان جو ہیں وہ خائل ہوئے ہیں ویسی لبنان کے قبضے والا ایک علاقہ ہے زیبدین سائٹ اور رام تھا یہ دونوں جگہوں پہ بھی جو ہے وہ ہزباللہ نے ڈرون سے اور راکٹ سے حملے کیا تو دیکھئے ایک طرف تو ہماس نے جو بندکوں کی جو موت ہوئی ان کی لاشیں ملی ہیں اس کے بعد دوسری طرف جو ہے وہ اتری اسریل میں لگاتار ہزباللہ جو ہے وہ لگاتار حملے کر رہا ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کو لے کے آئیڈی ایف اور اسریل کی گورنمنٹ دونوں کافی پریشان ہیں کہ پچھلے کچھ سمیہ میں ہزباللہ کا جو ائر پاور ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایران سے ایک ریپورٹ آئی ہے اگر ہم اس کو مانے تو اس کے مطابق جو ہزباللہ ہے ان کے پاس قریب دس لاک راکٹس ہیں جس میں کتیوشہ راکٹس بھی شامل ہیں جس میں مزائلز بھی شامل ہیں جس میں انٹی ٹینک مزائلز بھی شامل ہیں تو ایسا کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ ہزباللہ کے پاس قریب دس لاک راکٹس اور مزائلز ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی سنکھیا ہے اور بیک اپ ایران کا تو ہے اس کے پر اور دوسری طرف جو ہزباللہ کی ڈرون ہیں یہ ڈرونز نے اسریل کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اور یہ ڈرونز سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اسریل کی ائر فورس اور سینہ جو ہے وہ ان ڈرونز کو ہوا میں ختم نہیں کر پا رہی ہے تو ایک طرف تو مزائلز اور ڈرونز کے حملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ہزباللہ کے پاس اب انٹرسپٹر مزائلز بھی ہیں دیکھیں اسریل کی طرف سے جو ائر فورس اٹیک کرتی ہے یا پھر اسریل کے طرف سے جو مزائل اٹیک ہوتے ہیں یا جو گائیڈڈ مزائل سے اٹیک ہوتے ہیں حالی میں ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہزباللہ نے ایک مزائل کو انٹرسپٹ کیا اور انٹرسپٹر مزائل سے اس کو ختم کر دیا تو دیکھیں ہزباللہ کے پاس انٹرسپٹر مزائل ہونا یہ واقعی اپنے آپ نے جو ہے یہ ایک تھوڑی سی بڑی خبر ہے جو کہ اسریل کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے نیلو کی قریب پچاس ہزار ایسے لڑاکے ہیں جو ہزباللہ کے جسے آپ کمانڈوز کہ سکتے ہیں یا جو لڑاکے ہیں جو ہمیشہ بلکل تیار موڈ میں ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ بیس ہزار لڑاکے ایسے ہیں جو کی ایکشن موڈ میں ہیں اور تیس ہزار ریزرگ ہیں تو دیکھیں یہ قریب پچاس ہزار ہزباللہ کے لڑاکے ہیں جو اسریل پہ ہمیشہ حملے کے لیے ہر وقت تیار ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ نیتن یاہو کے لیے یہ ہزباللہ کو ٹیکل کرنا ایک بڑی سمسیہ بن کے اوبرایا ہے پچھلے کچھ مہینے میں اس میں سب سے بڑی بات ہے دو تین سوال اٹھ رہے ہیں چونکہ مائنگ دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو دیکھیں اندر ہی اسریل کی اب جنتہ کہہ رہی ہے کہ آپ بندکوں کو چھڑائیں ٹھیک ہے اور اسریل کو بھی لگ رہا تھا یعنی نیتن یاہو کو بھی لگ رہا تھا کہ شاید نیگوشیشن اس وقت چل رہی ہے ہمارے بھی تو ہمارے بندکوں کو وہ نہیں ماریں گے لیکن اب حماس نے ایسا کر دیا ہے کیونکہ اب حماس کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر باتچیس سے راستہ نہیں نکلتا ہے تو کوئی اور وار ٹیکٹس اپنائی جائے جس کے تحت ان بندکوں کو مارا گیا ہے پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے لگاتا دباؤ بنانی کی کوشش ہزباللہ کی طرف سے ایران کی طرف سے کیونکہ جس طرح کہ ہم نے نہیں رک رہے ہیں اس کو لے کر بھی نیتن یاہو اور اسرائیل سرکار پر اس وقت دباؤ بنانے کی کوشش ہے اب ایسے میں آپ کو کیا یہاں سے کیا دکھائی دے رہا آگے کیا بیک فوٹ پر ہے نیتن یاہو یہاں سے دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ دباؤ بنانے کی کوشش ایران کی طرف سے بھی لگاتار ہو رہی ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایران کا یہ ماننا ہے کہ اگر وار ہوتا ہے تو وہ اگلے قریب دس سال کے لیے اسرائیل کے ساتھ یدھ کرنے کو تیار ہے اگر وہ ایک تریڈیشنل وار فیر ہوتا ہے تو قریب دس سال جو ہے ایران کی پلاننگ یہ ہے کہ اگر یدھ ہو اسرائیل کے ساتھ تو اس کے پاس اتنا بیک اپ ہونا چاہیے کہ وہ قریب دس سال تک اسرائیل کے ساتھ یدھ کرنے کی حالت میں ہو اچھا ایک میں کچھ آپ کو انٹرسٹنگ فگر بتاتا ہوں جو ایران کا رکشہ بجٹ ہے یہ قریب 83,000 کروڑ کا ہے جبکہ آپ دیکھیں اسرائیل کا 3,000,000 کروڑ کا تو صرف آئرن ڈوم سسٹم ہے تو اسرائیل اور ایران کے رکشہ بجٹ میں بہت بڑا انتر ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے لیکن اسی طرح کیا ہے کہ ایران کی ایکانومی لگاتار موگ ہوتی رہے اس کے لیے بھی لگاتار وہاں کے جو نئے راشپتی ہیں ان کی کوشش ہے کہ بھلے وار کی استیتی بنی رہے لیکن ایران اس حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی عارتھیک استیتی کمزور نہ پڑے اس کے لیے ایران کی سرکار لگاتار اس فرنٹ پہ بھی کام کر رہی ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے چونکہ وہاں پہ اوئل ریزرو بہت زیادہ ہے تو جیسے چائنہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ چائنہ ہر دن جو ہے پندرہ لاک بیرل اوئل جو ہے وہ ایران سے لیتا ہے تو ایک پرکار سے ایران یہ بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس کی عارتھویبستہ اس پورے بار کے کارن جو ہے وہ اس پہ زیادہ اثر نہ ہو تو اس کی کوششیں بھی لگاتار جا رہی ہیں اور دوسری چیز دیکھیں ایک ایران کے کمانڈر ہے ابباس عظیمی انہوں نے ایک بیان دیا ہے ان کا کہنا ایسا ہے کہ سطح سے ہوا میں مار کرنے والی جو میزائلز ہیں اس کو لے کے ایران اب پوری دنیا میں چھٹے نمبر پہ آ گیا ہے تو دیکھیں ایک فرنٹ پہ تو ایک 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 فرنٹ پہ ایران لگاتار کام کر رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ لگاتار ہتھیاروں کو بھی جمع کر رہا ہے کہ بھئی اگر وار کی ستیتی آتی ہے تو وہ مقابلہ کر سکے تو ایران جو ہے وہ ایک بڑی تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے چاہے وہ اس کا نیوکلئر پروگرام ہو چاہے وہ اس کی وار فیر ٹیکٹکس ہوئے چاہے وہ اس کی ایک آنمی ہوئے تو ایک پرکار سے ایران نے ایک لنبی پلاننگ کر رکھی ہے پورے علاقے کے لیے اور کیسے اسرائیل کو ٹیکل کرنا ہے تو ایران کی طرف سے ایک طرف تو ہزباللہ کو بیک اپ ہو رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ہوتی کے جو لڑاکے ہیں ہماس ہے کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہماس کو بھی بہت زیادہ بیک اپ کر رہا ہے تو ایران ہزباللہ اور ہماس ہو اور ہوتی ہو یہ سب سنگٹھوں نے ایک بڑی پلان بڑا پلان کر لیا ہے تو جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ کیا واقعی نیتانیاہو اس میں گھرے ہوئے ہیں تو بے شک کوئی اس میں درہ بھی شک نہیں ہے کہ نیتانیاہو اب دباؤ میں ہے یہ تو ایکسٹرنل فرنٹ کی بات ہو گئی اب جو آپ انٹرنل فرنٹ کی بات کر رہے تھے جو آپ نے کہا دیکھیں ہماس گازہ میں جو یہ چھے بندکوں کی لاش ملی شب ملے ہیں اس کے بعد نیتانیاہو کے خلاف جبردست اسنتوش کی بھاونہ ہے گری 5 سے 7 لاکھ لوگوں نے جیسا آپ بتا رہی تھے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں پردرشن کیا کئی دشک سے اس طرح کا پردرشن نیتانیاہو کے خلاف نہیں ہوا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے لوگ ہیں بندھک اس کی آس بہت دن سے لگائی جا رہی ہے کہ یار ایٹلیسٹ آپ کم سے کم اتنے دنوں کا سیز فائر تو کرے جس سے کہ جو بندھک ہیں ان کو چھڑائے جا سکے لیکن اس طرح بھی کوئی پہل نہیں ہے تو دباؤں بہت زیادہ ہیں اور باتچیت کا دباؤں بہت زیادہ ہے کیا ایسے میں لگتا ہے کہ باتچیت کیونکہ دیکھیں ہماس بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے 7 اکٹوبر کو جس طرح کا حملہ ہماس نے اسرائیل پر کیا بندھک بنائے اور اس کے بات بتایا جا رہا ہے کہ اب تک اتنے دنوں میں ہماس میں قریب چالیس ہزار لوگ مارے گئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ چالیس ہزار لوگ ہمارے مار دیئے گئے اب ایسے میں آپ جو بندھک ہیں آپ باتچیت نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے دیکھیں آپ نے جو بات کہیں ان کے میں دو آپ کو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن سے پوچھا گیا کیا نیتن یاہو نے پیس پروسس کے لیے پریاب کدم اٹھائے اس میں بائیڈن کا جواب تھا نہیں دیکھیں جو بائیڈن بھی یہ بلکہ آپ دیکھیں نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت پہل کی ان کی بائیڈن بھی کل سنی ہوگی انہوں نے جو بائیڈن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے شانتی کے لیے پریاب کشش نے کی اچھا ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کے رکشہ منتری ہیں یوف گیلنٹ یہ وہاں پہ نیتن یاہو سے جیادہ پوپولر نیتا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اور یوف گیلنٹ جو ہیں وہ پیس پروسس کو لے کے نیتن یاہو سے پوری طرح سے سہمت نہیں ہے ایسی خبریں سوتروں کے حوالے سے آ رہی ہیں یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ کیبینٹ کے ایک بیٹھک ہو رہی تھی اس بیٹھک میں نیتن یاہو نے ایک پرستاؤ جو ہے وہ گازہ اور ہماس کے سمبند میں بینہ اپنے رکشہ منتری اور بینہ آئیڈی ایف چیف کو بھروسے میں لیے وہ پرستاؤ رکھ دیا جس کا یوف گیلنٹ نے ویروہ بھی کیا ایک شاید گلیارہ ہے جس کو لے کے کوریڈور ہے جس کو لے کے نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسریل کے فورسے سو جبکہ شاید یوف گیلنٹ کا کہنا تھا کہ یہ اس شرط کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے تو دیکھئے یعنی ویپاکش کے ساتھ ساتھ اب اپنے جو پاکش کے جو منتری ہیں جو بڑے منتری ہیں وہ بھی اب ویروہ وہ بھی کئی باتوں میں نیتن یاہو سے سہمت نہیں ہے تو اب دیکھئے نیتن یاہو کے وہ طرف کئی طرح سے دبا ہوئے ہم نے بات کی کیسے ایکسٹرنل پریشر پڑ رہا ہے دوسرا انٹرنل جب جنتا خود ویروہد کر رہی ہے کیونکہ وہاں پہ اسریل میں بندھکوں کو چھوڑانا سب سے اہم مددہ بن گیا ہے اور ہر کو یہ چاہتا ہے کہ جو بندھک ہیں اس کے حماس کے قبزے میں ان کو چھوڑانے کی دشاں میں پہلے بات ہونی چاہیے تو اس فرنٹ پہ بھی نیتانیہو گھرے دکھ رہے ہیں اپنی خود منتری جو ہیں وہ ان کا ویروت کر رہے ہیں اور جنتا تو پانس سے سات لاگ پردرشن کاری ہے وہ یہ بہت بڑی سنکھیا ہے تو نیتانیہو سب فرنٹ پہ گھرے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو گزہ میں پولیو ابھیان جو چل رہا ہے جس کے چلتے گزہ میں ایک پرکار کا ہے کیونکہ بچوں کو پولیو ڈروپ پلایا جا رہے ہیں حالانکہ ہم نے کچھ چینل کے بعد ہم سی یہ بھی دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے دو تین دن کا یودھویرام نہ ہو اب ہم تا عمر کے لیے اب یودھویرام چاہتے ہیں اور کچھ ایسی ہی باتیں اسرائیل کی جنتہ بھی کر رہی ہیں اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ جب گزہ سے